ہیکرز چاہے جتنے بھی پاورفل اور سکل فل ہو جائیں اپنی ایک غلطی کی وجہ سے وہ کبھی نہ کبھی اپنے پکڑوانے والوں کے جال میں پھس جاتے ہیں بس اسی وجہ سے بہت سے بلیک ہیٹ ہیکرز اپنے ہیکنگ سکلز اور اپنے دماغ کی طاقت کو انہینس کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ ہمیشہ اپنے پکڑوانے والوں سے ایک قدم آگے رہیں مگر افسوس چاہے وہ جتنا بھی سکل فل اور پاورفل ہو جائیں کیونکہ وہ کرمینلز ہیں اس وجہ سے وہ پکڑے جائیں گے آج اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کیسے ایف بی آئی اور دنیا کی بڑی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز ایک سیکرٹ سپائی موبائل فون کا یوز کر کے بڑے بڑے خطرناک ہیکرز کو پکڑواتی ہیں اور یہ سیکرٹ سپائی فون باقی کے سمارٹ فون سے کیسے الگ ہے اس پر بھی اس ویڈیو میں ڈسکشن کریں گے ایف بی آئی اور دنیا کی بڑی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز سولیڈ پلیننگ کر کے بڑے بڑے خطرناک ہیکرز کو اپنے جال میں پھساتے ہیں اس سولیڈ پلیننگ کے لیے وہ بہت سارے سٹنگ آپریشنز لانچ کرتے ہیں یوں اسی طرح کا ایک سٹنگ آپریشن جس کو بہت خفیہ رکھا گیا تھا جس سٹنگ آپریشن کے بارے میں ایف بی آئی کے اندر چند لوگوں کو ہی معلوم تھا اس سٹنگ آپریشن کا نام تھا اینام سٹنگ آپریشن اس سٹنگ آپریشن میں ہوا کچھ یوں تھا کہ ڈارک ویب پر اینام کو ایک بہت سیکیور میسیجنگ پلیٹ فارم کے طور پر لانچ کیا گیا تھا جیسا کہ اس کی اگزیمپل کے طور پر آپ ویڈ سیپ کو لے سکتے ہیں اور پھر اسے ڈارک ویب پر لانچ کیا گیا تھا تو بہت سارے لوگ جو کہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کرائم میں ملوث تھے انہوں نے اس میسیجنگ سرویس کو یوز کرنا شروع کر دیا اور اینام کی میسیجنگ سرویس اتنی زیادہ سیکیور اور اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ تھی کہ ان سارے کریمینلز کا اس کے اوپر ٹرسٹ بڑھنے لگا کیونکہ اینام کا میسیجنگ پلیٹ فارم ڈارک ویب پر پاپولر ہونے لگا جو کہ بہت زیادہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ چیٹ سرویس پروائیڈ کرتا تھا سو اس وجہ سے ڈارک ویب کے بہت سارے کریمینلز نے اس کو جوائن کیا اور ان کا ٹرسٹ لیول اس کی سرویس پر بہت زیادہ بڑھنے لگا تو یہ دیکھتے ہوئے اینام والے اپنے موبائل فونز کو بھی لانچ کرتے ہیں جو کہ باقی موبائل فونز سے بہت زیادہ سیکیور اور اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ تھے مگر ان موبائل فونز کو لانچ کرنے کے پیچھے ایف وی آئی کا ایک سالیڈ پلان شامل تھا کیونکہ وہ سارے کے سارے موبائل فونز جتنے زیادہ انکرپٹڈ تھے اتنے زیادہ وہ سپائی بھی تھے وہ ایسے کہ ان تمام فونز کے اندر ایف وی آئی کے سیکریٹ سپائی ہیڈن سافٹ ویئرز شامل تھے جو کہ کریمینلز کو پکڑنے کے لیے ان فونز کے اندر انسٹال کیے گئے تھے اور یہی ایف وی آئی کا ماسٹر پلان تھا جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی بتا دیا ہے کہ اینوم کوئی کمپنی نہیں تھی بلکہ اینوم ایف وی آئی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا ایک سیکریٹ سٹنگ آپریشن تھا جس کے ذریعے انہوں نے بہت سارے ڈارک ویب کے سائبر کریمینلز اور بہت سارے خطرناک ہیکرز کو پکڑا